سکس کلاس کے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے بٹا یہ ہماری عربی کی بک ہے سکس کلاس کی سب سے پہلے ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر میں اس کا ترجمہ کیا تھا اور سوال جواب آج ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے بٹا سب سے پہلے آپ نے نوڈ گوپ کے ماجرمائن رائٹ کرنی ہے اس کے بعد دے بٹا دیکھیں ایڈ ابریل دیکھیں ہر بھی میں اس کو اپریل کو ابریل بولتے ہیں اس کے بعد آپ نے سبب کا نام اور جوم الاربہ بھد کو عربی میں جوم الاربہ کہتے ہیں یعنی بھد اربہ بھد جوم دین الفاظ معنی ہے ربن رب ربی میرا رب انتا آف العظیم عظمت والا الرحمن نحایت مہربان الرحیم رحم کرنے والا القریم کرنے والا خوالی کو پیدا کرنے والا الباہر سمندر روزی کو رزق دینے والا الہی میرا معبود سجود سجدے عبادت عبادت جنادی وہ پکارتا ہے لکہ آپ کے لئے فضاء اوکے بیٹا پیج نمبر ٹو کھولیں تدریب سانی یعنی مشک نمبر دو یہ اس میں فیلنگ تا بلینٹس ہیں خالی جگہ پر کرنی ہے کل شیئن دیش اللہ غبی جنادی نمبر دو اللہ خالق دیش والسما اللہ خالق الارضی والسما تیسرا ہے انتا دیش وانتا ربی انتا العظیم وانتا غبی چوتھا اللہ دیش وہو غبی اللہ رازق وہو غبی بٹا گلے پیج نمبر پہ دیکھیں پیج نمبر تھری پہ تدریب سالیس یعنی مشک نمبر تین اس میں سب سے پہلے ہم ضمیر متقلم کی تعریف کریں گے اس کے بعد پھر اس کی مثال اور پھر بعد میں مثالیں پڑھیں گے حصہ گرامر میں ضمیر متقلم اسم کے آخر میں یا لگا دینے اسے لفظ کیا بن جائے گا ضمیر بن جائے گا مثال ربن سے ربی سب سے پہلے یہ اسم تھا رب اس کے آگے ہم نے یا لگا دیا تو کیا بن گیا ربی یعنی میرا رب اسی طرح بیٹا یہ ساری مثالیں ہیں ربن اسم ہے ربی میرا رب اسمن اسمی کتابن کتابی قولمن قولمی ابن ابی امون امی مدرساتن مدرساتی صفن صفی آگے دیکھیں تدریب الرابی یعنی مشرق نمبر چار بیٹا اس میں جوڑ کے توڑ کے جملے دیے گئے ہیں ہم نے ان کو جوڑ کے بنانا ہے سب سے پہلے ہے عبادتن لکا سجود لکا لکا سجود لکا العبادہ آگے دیکھیں نمبر دو شیئن جنادی کلو وا وکلو شیئن جنادی تیسرا الکریمو انتا ربی وانتا انتا الکریمو وانتا وبی چوتھا خالق و السمائی اللہ ارز اللہ خالق الارزی والسما بیٹا یہ تدریب الخامس یعنی مشرق نمبر پانچ میں مفرد سے تصمیہ بنانے کا قائدہ بیان ہوگا بیٹا یہ تصمیہ بنانے کا طریقہ مفرد کے آخر میں مفرد کہتے ہیں ایک کو مفرد کے آخر میں علیف نون لگا دینے سے لفظ تصمیہ بن جاتا ہے مثال ہے باہر باہر کا مطلب ہے سمندر اس سے پھر تصمیہ بنایا باہر رانی یعنی آخر میں علیف لگا دیا اور نون تو تصمیہ بن گیا یعنی دو سمندر بیٹا یہ آپ کی ڈائری ہے آپ نے اس کو نیٹ نوٹ بک پر آئیت کرنا ہے عربی کی نوٹ بک پر الفاظ معنی آپ نے لکھنے ہیں باقی جتنی تدریبات یعنی مشکیہ آپ کو پڑھائی دینے ہیں وہ آپ نے سب بھی یاد کرنی ہیں اللہ حافظ